سوالے علیہ السلام پرانے زمانے کی بات ہے کسی علاقے میں آدھ نامی ایک قوم رہا کرتی تھی ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا لیکن انہوں نے حضرت عود کی بات نہیں مانی جس کے نتیجے میں وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ان کے علاقوں میں ان کا جانشین بنا دیا قوم سمود کے بزرگوں اور سرداروں نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ پہاڑوں کے درمیان پتھروں کے ذریعے مضبوط گھر بنائیں تاکہ کسی مصیبت کے وقت ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے انہوں نے دن ورات محنت کر کے خوبصورت اور مضبوط شہر بنا لیے اب وہ مطمئن تھے کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اور وہ اللہ کی ساری نعمتوں کو بھول گئے اور وہ اللہ کی ساری نعمتوں کو بھول گئے پھر انہوں نے بتوں کی پرستش شروع کر دی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ گمراہی میں پڑے رہیں اور شیطان کی باتوں پر عمل کرتے رہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو ان کی ہدایت کے لیے منتخب کیا حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا خدا وہ ہے جس نے تمہیں متی سے پیدا کیا اور تمہارے ذریعے سے زمینوں کو آباد کیا حضرت صالح کی قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم کے جاہلوں اور نادانوں سے کہا کہ وہ حضرت صالح کا مزاق پڑائیں وہ حضرت صالح سے کہتے تھے کہ کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرزدش سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ہیں جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائیں انہوں نے حضرت صالح سے کہا کہ وہ کوئی موجزہ دکھائیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی باتوں پر زیادہ غور و فکر کریں ایک دن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بہار میں سے ایک بڑی اونٹنی بہار نکلی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہے اب تم اس علاقے میں موجود پانی کو اپنے اور اس کے درمیان تقسیم کر لو یعنی ایک دن تمہارے لیے اور دوسرا دن اونٹنی کے لیے اور اسے زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اس موجزے کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے لیکن جو لوگ اللہ کے نبی کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے وہ مخالفت کرتے رہے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا اگر ایسا کیا تو تم پر فوراں عذاب نازل ہو جائے گا لیکن شیطان نے انہیں ورگل آیا اور بعض احمقوں کو اونٹنی کو زوا کرنے پر تیار کر لیا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اللہ کی اس نشانی کو ختم کر دیں گے چنانچہ جب اونٹنی پانی پی کر نہر سے باہر نکلی تو انہوں نے اونٹنی کا پیچھا شروع کر دیا اور پھر جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اس نے اسی ہتھیار سے حملہ کر دیا اور بیچاری اونٹنی کو مار گر آیا اس کے بعد وہ پڑی ڈھٹائی سے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے ہم نے اپنا کام کر دیا ہے اب تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی تم ہم کو دیا کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اب تمہارے پاس تین دن سے زیادہ محلت نہیں ہے اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں لیکن ایسا نہ ہوا چنانچہ تین روز بعد آسمان سے بجلی گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے اس وقت کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا ہاں بچوں شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام ہرگز اچھا نہیں ہوتا عذاب کی وجہ سے ان کے مردہ بدن سیاہ اور خشک ہو چکے تھے جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا اے لوگو میں نے تمہیں کس قدر نصیحت کی اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچایا لیکن تمہیں تو خیرخواہ لوگ پسند ہی نہیں تھے موسیقی موسیقی